چلی سے بیچ آپ کو ایک بڑی جانکاری بتا دیں بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر یہاں بڑی خبر دلی سے یہ جانکاری یمونہ ندی کے جلستر میں ایک بار پھر سے بڑھا ہوتری دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر اس سے پہلے لگاتار یہ جانکاری سامنے آ رہی تھی کہ یمونہ کا جلستر دو سو پانچ دشملہ پانچ آٹھ میٹر کے آس پاس ہے لیکن ایک بار پھر سے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ یمونہ ندی کا جلستر ایک بار پھر سے بڑھا ہے پہلے کی تلنا میں تو شام تک جلستر اور بڑھنی کا انمان جتایا جا رہا ہے دلی سے بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں یمونہ ندی کے جلستر میں ایک بار پھر سے بڑھا ہوتری درس کی گئی ہے تو صبح دس پجے یمونہ کا جلستر دو سو پانچ دشملہ سات شنے میٹر یعنی کہ ابھی بھی خطرک نشان سے اوپر یمونہ ندی بہر رہی ہے فلحال ہمارے سمباداتا نتین دھیمان جو لگاتار یمونہ ندی کے جلستر کو ریکارڈ کرتے رہے ہیں درج کرتے رہے ہیں اور ابزرب کرتے رہے ہیں نتین دھیمان فلحال کیا تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک بار پھر سے جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ یمونہ ندی کا جلستر ایک بار پھر سے بڑھنے لگا ہے دیکھیں چار دن ہو گئے ہیں اور ستی میں کوئی خاصا سدھار نہیں آیا ہے جس طریقے سے جو جمنا میں جلستر بھلے ہی کم ہو گیا ہو لیکن اب صبح سے دوبارہ اس میں کچھ پوائنٹ کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ مانا جارہا کہ جو خطرے کا نشان ہے دو سو پانچ دشملہ تین تین اس سے نیچے یمنا جا سکتی تھی یہ انمان لگایا جارہا تھا رات کو لیکن صبح تک دوبارہ سے بڑھنا وہ شروع ہو گیا ہے اور تصویریں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ آئی ٹیو کی ہیں اور یہاں پر جو تصویر چار دن پہلے ہے ابھی بھی وہی ہے کاروں نے تک دعوے کیا سینہ یہاں لگائے گئی تمام چیزیں کی گئے لیکن یہاں پر جل بھراب ابھی بھی ہے ابھی بھی کافی زیادہ پانی یہاں پر بھرا ہوا ہے دو دو تین تین پھوٹ پانی بھرا ہو اور اس کی وجہ سے سوامبار ہونے کی وجہ سے لمبا جام بھی پیچھے تک دیکھا جا سکتا ہے اور یہ تصویریں بدسپد کئی جگہ پر ہیں حالانکہ یومنہ بجار بغیرہ سے پانی جرور نکلا ہے لیکن بہاں پر کیچڑ بغیرہ ابھی تنا بھرا کی لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا پا رہے دوسرا لال کے لئے کے پاس بھی ابھی پانی بھرا ہوئے آئیس بیٹی کشمیری گیٹ بسٹے بھی پانی بھرا ہوا ہے اور مہیور بیہار کے جو نچلے لاغے ہیں خادر ایریا بہاں پر پانی بھرا ہوا ہے تو ہر جگہ جل بھرا ہے اور جس طریقے سے اب کہا جا رہا ہے کہ جو پانی کم ہو سکتا ہے لیکن وہ اب سمبھاونا نہیں دکھ رہی ہے اور جو اوریں کہ بہاں پر دوبارہ بھار ہو سکتی ہے تو دوبارہ بھار کا پانی بھڑ سکتا ہے دلی میں بھی بارش شباب کل بھی ہوئی نویڑا گاجی واد میں بھارش ہوتے ہوئی دیکھیں گے تو اور بھی جل بھرا یہاں بڑھ سکتا ہے تمام سرکاروں کے دعوے جو ہے وہ فیل یہاں پر نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے کئی دل سے سرکار کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر پمپ لگا رہے ہیں لگا دی گئے لیکن پانی یہاں سے نہیں نکل رہا ہے سوپر تک پانی نہیں پچ گیا تھا اور ابھی ہاتھ ایسے ہیں کہ اگر اسی طریقے کا راہ تو دو بھار پانی بڑھ سکتا ہے اور دلی بازی بازیوں کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ پانی میں ایزافہ ہو رہا ہے اور دیرے دیرے اگر ایسے ایزافہ ہوتا رہا تو آنے والے وقت میں یہاں آئی ٹیو تک پانی پہنچتا ہے آگے پورے جو چاہے آگے منترالے ہو یا منڈی ہاؤز کا ایریا ہو وہاں بھی پانی وہاں پر پہنچ سکتا ہے کیونکہ یامہ ندی اپنے جو ہے پاس کو پورا دہرا رہی ہے اور کیونکہ ہتنگون بیراز سے صرف ایک لاکھ کیوسک تک ہی پانی شور کیا جا سکتا ہے اس سے اوپر آئے گا تو سیدھا یہاں بھیج دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں روزانہ چالی سے پینتالیس ہزار کیوسک پانی یہاں چھوڑا جاتا ہے اب کیونکہ بارش آریے کلو میں بادل پھٹا ہے تو تمام پانی جو یامہ کا نیچے آئے گا وہ پھر یا دلی کی طرف چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر دلی جو ہے یہاں پر ڈوب سکتا ہے لیکن پروند ابھی تک کیسے ہیں یہ سب کے سامنے ہی ہے یامہ کے جو آئی ٹیو ویراج ہے بہاں پر پانچ گیٹ جو جام پڑے تھے ان میں سے صرف ایک دو ہی کھلپا ہیں باقی تمام ابھی تک جام ہی پڑے ہیں آروپ پرتی روپ لگ رہے ہیں ہریانہ پر آروپ لگا رہے ہیں اور ان آروپوں کے پیچھ رہی ہیں وہ جنتا جو سوبہ اٹھ کر آفیس جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ راستے میں کئی کلومیٹر لمبا جام ہیں آفیس پہنچ نہیں سکتے اور بہاں پر روز ان کو راج نیتی اس مدے پر جرور دیکھی جارہی ہے ایک دوسرے پر آروپ لگا کر اس پورے مدے سے پلہ جھاڑنے کے قوایت سرگاروں کے طرف سے کی جارہی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کی سوبہ سوبہ کتنی دکھتوں کا سامنا لوگ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ تصویریں میں صرف ایک پاڑ کے دکھا رہا ہوں اور یہ جو ٹریفک آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک چل رہا ہے پیچھے اگر میں دیکھوں تو قریب دو کلومیٹر تک میور بیہار تک یہاں پر لگا ہوا ہے تو جو آدمی سوہ اگر سات بچ چلا ہوگا تو ابھی تک وہ دن تبیہ تک مشکل ہے کہ وہ پہنچا بھی ہوگا تو ایسے میں یہ تمام تصویریں اپنے آپ میں بتاتے ہیں تو ہمارے سموہ داتار نیتن دھیمان لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو یمونہ ندی کے کنارے آس پاس سٹے ہوئے علاقے ہیں وہاں پر کسا رہا کے حالات ابھی بھی برکر آ رہے ہیں وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس بیچ بڑی جانکاری یہاں پر یہ بھی کہ ایک بار پھر سے یمونہ ندی کے جلسر میں کچھ پوائنٹس کی بڑا ہاتری دیکھنے کو ملی ہے